اسلام علیکم ایرون ڈیس فرنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یونیورسٹی آف ایڈیوکیشن کی میریٹریس کے بارے میں یونیورسٹی آف ایڈیوکیشن کے ان تمام کیمپسز میں آج میریٹریس لگنی تھی جو نے انہوں شیڈیول جاری کیا تھا اس میں پہلے اس کی ڈیڈ لائن 15 جولائی تک تھی پھر اس کے بعد اس میں ایکسٹینشن ہوئی تو اس کے بعد ایکسٹینشن کے بعد ان کی فرسٹ میریٹریس یہ تھی بی ایس اور پوسٹ ایڈی پی پروگرامز کی وہ 24 جولائی کو لگنی تھی جبکہ آج 24 جولائی ہے تو ان کی فرسٹ میریٹریس لگ گئی ہے ان میں اگر ہم بات کریں آپ نام کیسے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کا نام آیا ہے انہوں نے کیا فردر سٹیپسن کے ہوں گے اس میں آپ نے کہہ کرنا ہے آپ کا فارم نمبر یہ ہوگا آپ فارم نمبر سے دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ نے اپنے نیم سے دیکھ سکتے ہیں ان کا یہ مئیٹریس والوپشن ہے یونیویسٹری آف ایڈوکیشن کا پیج ہے یہاں پہ آپ آئیں گے تو سب سے پہلے لاہور کیمپس کی مئیٹریس ہے پھر اس کے دیویجن لاہور کی لور مال کیمپس لاہور کی اٹک کیمپس کی بینک روڈ کیمپس لاہور کی ڈی جی خان کیمپس کی فیصلہ باد کیمپس کی جنرهاباد کیمپس کی ملکان کیمپس کی اور اس کے مینی میڈ سائنسز اور بیہاری کیمپس کی میرٹ لسٹ لگی ہے تو یہاں سے آپ ایزیلی میرٹ ان کا دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے اگر میرٹ دیکھنا ہے جس جو آپ نے جس کیمپس میں اپلائی کیا ہے آپ نے سیپلی وہاں پہ آنا ہے اور یہاں سے آپ نے میرٹ لسٹ یہاں سے دیکھ لینی ہے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنا ہے جب آپ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس اس طرح کی میرٹ لسٹ آ جائے گی میرے پاس یہ ٹاؤنشپ کیمپس لاہور کی کیمپیوٹر سائنس کے مارننگ کی پرس میرٹ لسٹ ہے اس میں اپننگ میرٹ کے بات کریں تو نائنٹی نائن پوائنٹ زیرو اس کا اپننگ میرٹ تھا جبکہ اس میں جو ہے وہ ٹوٹل بوزاری سٹوئنٹس کی تقریباً ایک سوپچاس سٹوئنٹس کے نام آئے میرٹ اس میں اس کا کلوزنگ میرٹ ایٹی نائن پوائنٹ فور سیمن رہا ہے اس کے بعد یہ کچھ بہاڑی کیمپس کی تھی یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں باقی جس کیمپس میں آپ نے اپلائی کیا ہے آپ اگر لیپٹوپ پہ ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو اپن کر لینا ہے اپن کرنے کے بعد آپ نے سمپلی اپنے لیپٹوپ سے کنٹرول ایپ کرنا ہے اور آپ نے اپنا نیم لکھ دینا ہے جب آپ اپنا نیم لکھیں گے تو آپ کے پاس اس طرح آگے یہ ہائیلائٹڈ ہو ہو جائیں گی تو اسی طرح آپ اپنا نام جو میرٹ اپنا دیکھ سکیں گے کہ آپ کا میرٹ کیا ہے ادھر بائی جا آپ کا فارم نمبر جو ہے اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے جس اپلائی جب کیا ہے تو آپ نے اپنی مائی اپلیکیشنز پہ آنا ہے لاؤگ ان کر کے پورٹل کے اور یہاں سے آپ نے جو ہے وہ اپنا فارم نمبر کاپی کر کے اس کو بھی دیکھ سکیں گے اس کے بعد فردر وہ سٹورنٹس جن کا ابھی نام آیا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے اور باقی میرٹ ڈس کب لگیں گی تو سب سے بہلے باقی میرٹ ڈس کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں جو فرسٹ میرٹ ڈس ان کی لگی ہے تو سٹورنٹس کے لیے پونٹی سکس جولائی لاس ریٹ ہے آپ نے اپنی فی سمیشن کروانی ہے اس کے بعد ان کی سیکنڈ میرٹ ڈس لگے گی وہ ایک اگست کو لگے گی اور اس کی جو فی سمیشنز کی لاس ریٹ ہوگی وہ تین اگست ہوگی اس کے بعد ان کی ثرڈ میرٹ ڈس مورننگ شیفٹ پروگرام کی لگے گی جو کہ فائف اگست کو لگے گی اور اس کے ساتھ ساتھ سیلف سپورٹنگ پروگرامز ایمننگ پروگرامز کا لگی بھی فائف اگست کو لگے گی ان دونوں میں جو لاسٹ فی سمیشنز کی ڈیٹ ہوگی وہ نائن اگست ہوگی اس کے بعد سیکنڈ میرٹ ڈس ایمننگ شیفٹ پروگرامز کی لگے گی وہ دس اگست کو لگے گی اور اس میں free submissions کی last rate 11 اگست ہوگی اس کے بعد ان کی third merit list لگے گی evening کی 12 اگست کو اور last rate اس میں جو free submissions کی ہوگی وہ 17 اگست ہوگی یہ اس کے تمام BS programs کی merit list اسی طرح لگے گی اس میں تین ہی merit list ان کی open merit پہ لگیں گی morning programs کی اور تین ہی ان کی even کی merit list لگیں گی تو فردر اگر آپ کا نام merit list میں آ گیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو simply پرویجنی selected candidates جوں گے ان کا merit list آپ نے کیا کرنا ہے اپنی campus کا visit کرنا ہے original documents کے ساتھ تو آپ نے اپنی university کا visit کر لینا ہے جس campus میں آپ نے apply کیا ہے تو اس کے بعد آپ کو فردر جو ہے وہ آپ نے اپنا cnac number آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے cnac number father کا sorry father کا cnac اس کی photocopies بھی ساتھ لے کے جانا ہے آپ کی دو passport size کی photograph آپ کی pictures ہونی کی ملیو background کے ساتھ certified sanctity school کا ہونا چاہیے candidates جنہوں نے apply کیا ہے first bear کی base پہ ان کو equivalent second year یا کوئی بھی original یا relevant result card آپ کو ساتھ لے کے جانا پڑے گا اس کے بعد آپ کا جو اگر result await کریں آپ کا بھی result نہیں آیا تو آپ کا جو ہے result awaiting میں آ جائے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی paper میں fail ہو جاتے ہیں یا پھر آپ جو ہے وہ آپ کا نام آپ fail ہو جاتے ہیں کسی object میں آپ کا paper رہ جاتا ہے second year میں تو آپ کا کیا ہوگا آپ کو simply آپ کی feed جو ہے وہ consume ہو جائے گی آپ کو نہیں دی جائے گی اور آپ کا admission جو ہے وہ cancel کر دیا جائے گا اور اس کے بعد classes ان کی start اس طرح ہوں گے اگر minimum students get enrolled ہوں گے اگر students جتنے ہوں گے اتنی requirement کے مطابق students ہوں گے تو اس لیے یہ program start کر دیں گے اس کے بعد ان کی merit list جو ہے وہ campus تک آپ جو ہیں وہ 26 تک آپ visit کر سکتے ہیں 26 July 4 a.p.m. تک آپ نے اپنے یہ document ساتھ لے گی جانے ہیں اور آپ نے اس کے بعد اپنی fee submission کروانی ہے fee submissions آپ نے 26 تک ہی کروانی ہے اس کے بعد اگر آپ نہیں کروانی گے تو ہو سکتا آپ کا admission cancel ہو سکتا ہے اور 26 last date ہے اور 26 کے اندر ہی آپ نے بھی fee ویرا سارا کچھ submission ویرا اور اپنا farm complete کر لینا ہے باقی وہ students جو ابھی جن کا نام نہیں ہے تو hope کہ ان کا نام آ جائے گا آپ نے دوسری merit list کا wait کرنا ہے دوسری merit list یہ show ہو رہی ہے آپ نے simply یہاں سے ان کی merit list ویرا دیکھ سکتے ہیں انہی dates کو follow کرنے اور انہی dates کو ہی ان کی merit list لگ جائیں گی موسیقی